موسیقی اگر ہندوستان کے عوام اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اسی کا راگ علاقتی ہے ان کی اجزت مقام پر پچھنا سکھاتا ہے لیکن تم وہ بڑنام کرتا ہے پہلے پڑھو سکھو تھوڑے پڑھائی میں بھروسہ مت کرو زیادہ پڑھو تم سام سے محبت ہو جائے گی گیان بھاپی مزوید کا بیواد اب کٹیہار پہنچ گیا ہے جہاں ایس ڈی پی آئی کے کاریکرتاؤں نے سمرنالے گیٹ کے باہر دھرنا پردرشن کیا جس میں ایس ڈی پی آئی کے پردیش شچیو نمیم اختہ نے سہیت درجلو کی سنکھیا میں کاریکرتا موجود رہی وہیں اپنی بات رکھتے ہوئے ایس ڈی پی آئی نے سرکار کو چیتاتے ہوئے کوٹ سے اپیل کی کی پلیس آف وارشپ ایکٹ 1991 کو لاغو کیا جائے سانت ہی کہا کہ ایسے ماملوں کو کبھی بھی سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے جس تے دیش کا محول بگڑے اور امن اور سنانتی بھنگ ہو سانت ہی موجودہ سرکار سے لوگوں کو سابدھان کرتے ہوئے کہا کہ اب دیش کا موسلمان کسی بھی مسجد اور ادارے کو بابری مسجد جیسا حال دھرانی نہیں دے گا آج کا پروٹیسٹ ہم لوگوں نے ایس ڈی پی آئی کے بینر تلے اورگنائز کیا ہے اور یہ گینواپی مسجد کو لے کر جو ویواد چل رہا ہے آج اور جس طرح بنارس کے لور کوٹ نے چار مہیلاؤں کے پٹیشن سنا اس کا سروے کرنے کا آدیش دیا اور سروے کے بعد پھر جس طرح سے شیولنگ پرکٹ ہو گیا ہے اس بات کو پرچارت کر کے وضو خانے کو سیل کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا قانون ہے places of worship act 1991 جو پارلیمنٹ سے پارت قانون ہے اس قانون کا کھلے طور پر مزاق ہے اس کا اولنگن ہے اس قانون کے مطابق places of worship act 1991 کے مطابق 15 اگست 1947 کے سمیں جو بھی دھارمی کا استر جس استدی میں تھا پون روپ سے اس کو لاغو رہنا چاہیے اسی طرح سے اسٹیٹس کو مینٹین ہونا چاہیے یہی قانون کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جاہے گردوارہ ہو چاہے مندر ہو چاہے مسجد ہو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو places of worship act 1991 ہے اس کو پون روپ سے لاغو کیا جانا چاہیے اور یہ جو petition ہے چار مہلاؤں کی طرف سے یہ پورے طور پر اسمویدھانک ہے اس کو خارج کیا جانا چاہیے اور اس طرح کسی بھی مندر مسجد گردوارہ کے بارے میں کوئی ویواد نہیں ہونا چاہیے جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین ہونا چاہیے ہم لوگوں نے بابری مسجد کو کھو دیا بابری مسجد کا جو سپریم کورٹ میں ججمنٹ آیا آپ اس کو پورے طور پر پڑھ لیجئے اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مندر توڑ کر مسجد بنایا گیا کہیں بھی کوئی ایویڈنس پرستط نہیں کیا گیا بلکہ سارے کرتے کو غیر قانونی کہا گیا تالہ کھولنے سے لے کر مسجد کو توڑنے سے لے کر سب چیزوں کو غیر قانونی کہا گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مندر کے حوالے کر دیا گیا ایک پکش کے حوالے کر دیا گیا جانواپی کے معاملے میں بھی آپ اگر دیکھیں تو سیم بابری مسجد کے جو پیٹن ہے اسی کو اپنایا جا رہا ہے اور کورٹ کے ماں دی ہم سے پھر ایک طرح سے سازش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم اس سازش کو بھلی باتیں سمجھ رہے ہیں اور یہ بی جے پی مدے کو اچھال لائی ہے صرف اور صرف دوہزاد چوبیس میں جو الیکشن آنے والا ہے سنسد کا الیکشن ہونے والا ہے پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے اس الیکشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ووٹ پولرائزیشن کے لیے اس طرح کے بات ہو رہی ہے میں بھاجپا سرکار کو بھی چیتاونی دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دھارمک انواد پھیلا کر ووٹ لینے کا پریاس کیا تو آپ کا یہ پریاس سفل نہیں ہوگا آج جی ڈی پی دھراتل پہ ہے آج روپے دولر کے مقابلے میں سب سے نچلے اس طرح پر ہے ساری جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دیش چھوڑ کے جا رہی ہیں آج فورٹ دیش چھوڑ کے چلا گیا ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں جا رہی ہیں جی ڈی پی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کٹی ہار سے بولتا بھی ہار کے رپورٹ آپ کو ہماری رپورٹ کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک کے مادھیم سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں